چیزوں کے اندر ہم نے لوگوں کو یہ انفرمیشن نہیں دینی جہاں پہ کسی نقصان کا احتمال ہے یہ بھی سٹیٹ کے لئے ضروری ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو جنگ ہے لوگوں میں اور بیروکرسی میں یا سٹیٹسکو میں وہ جاری ہے تو اب کیا طریقہ ہے یعنی انفرمیشن نکلوانی ہے اب آٹیہ کیا قانون بھی ہے چیف کمیشنر صاحب بیٹھے بھی ہیں تو اب کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو آج ایک سیکرٹ بتانے لگا ہوں کہ بیروکرسی اس کا مقابلہ کیسے کرتی ہے تاکہ آپ لوگوں کا جو مشن آپ کو سمجھ آئے تو ایک فارمولا یہ ہے کہ اگر میرے سے اگر میں ایک سرکاری افسر ہوں اور میرے سے آپ انفرمیشن مانگیں گے تو میرا پہلا جو جواب ہوگا یا ہتھیار ہوگا وہ ہوگا نو رسپونس خاموشی آپ مجھے خط لکھیں گے میں جوابیں نہیں دوں گا پھر آپ ریمائنڈر بھیجیں گے ان کو لکھیں گے یہ مجھے ہدایت کریں گے تو دوسرے جب میرے پہ مجھے جواب دینا پڑے گا تو پھر میں دوسرے ہتھیار پہ آ جاؤں گا اور وہ ہوگا سیکشن تیرا میں کہوں گا جی میں تو آس تو ایک سیپشن ہے پھر میرے پہ سوال ہوگا کہ نہیں نہ اسے ایکانومی پہ کوئی حرج پڑے گا نہ اس پہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے تو یہ آپ کو بتانے ہی پڑے گی بعد اگر کوئی شخص اتنا یعنی مستقل مزاج جوا کہ وہ درخواستیں لکھتا جا رہا ہے تو پھر میرے پاس تیسرا ہتھیار آ جائے گا میں انفومیشن آپ کو دے دوں گا پھر ایسی دوں گا جس سے آپ کے سوال کو تعلق نہیں ہوگا پھر آپ کچھ دیر اس کو دیکھیں گے آپ پڑھیں گے آپ کہیں گے سوال آئے دیں مشکل سے تو آپ حوصلہ چھوڑ جائیں گے اگر پھر بھی آپ مستقل مزاج ہوئے اور آپ نے کہا نہیں یہ میں انفومیشن لے کے رہوں گا تو میرے پاس ایک چوتھا ہتھیار بھی ہوگا میں آپ کو انفومیشن تو دوں گا پھر اتنی زیادہ انفومیشن دوں گا کہ آپ اس پر ڈوب جائیں گے مثلا اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کاغذوں کے دستیں ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹ کس قیمت پر لے رہے ہیں تو فائنلی جب آپ چوتھے مرلے پہنچیں گے تو آپ کہیں گے نہیں جواب آگے اور جواب کے اندر ایسے فائل ہوگے ایسے تھدے پڑے ہوں گے کوئی دھائی سو پیج ادھر ہوگا چار سو ادھر ہوگا میں کہوں گا آپ ڈھونڈیں تو وہ ڈیسائفری بل نہیں ہوگا اور اس کے بعد اگر یہ جو ہرڈل ریس ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ پہنچیں گے تو شاید آپ کو آپ کا جواب ملے گا تو یہ اس وقت آر ٹی آئے قانون کی اصل حقیقت ہے جن مسائل سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے اور ہم نے ان ہرڈلز کو ختم کر کے اس کو سپرنٹ بنانا ہے تاکہ لوگ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا سکیں پہلی بات تو ان کے ذہن میں سوال نہ اٹھے بارہ چیزیں تو آپ نے ڈسکلوز کر دیا اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو اسی کے اندر ساری ڈیٹیل ہے لیکن اگر لوگ اس کا جواب بھی نہ دینا چاہیں یا اس سے زیادہ آپ کے سوالات ہوں تو پھر ہم اس پروسس کو سہل بنائے آسان بنائے اور میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ جو جنگ ہے یہ جو اوپن گورنٹ ہے اوپن گورنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم اکاؤنٹو بلیٹی آ جائے گی ٹرانسپیرنسی آ جائے گی جس طرح پرو ایکٹیو ڈسکلوزر پہلا سٹیپ ہے آر ٹی آئے کا اسی طرح آر ٹی آئے جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے ٹرانسپیرن گورنٹ کا اکاؤنٹو بلیٹی کا وہ کیوں کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں تک انفرمیشن پہنچائی جائے مقصد یہ ہے کہ اس انفرمیشن کو لوگ استعمال کریں پریس استعمال کریں لوگ سیٹیزنز جو ہیں وہ گورنٹ کے ساتھ انگیج کریں اور آپ کے ڈسیجنز کے اوپر اثر انداز ہوں اور وہ ہمارا مشن ہے اس کے لیے ضرورت انفرمیشن کی ہے تو ہم نے اپنا مقصد اپنا مشن نہیں بھولنا کہ ہمارا مشن ہے اکاؤنٹو بلیٹی ہمارا مشن ہے مور ایفشنٹ گورنٹ ہمارا مشن ہے گوڈ گورننس اور یہ سب چیزیں تب آئیں گی جب ایک طرف سے انفرمیشن آئے گی آپ کے میڈیا کے دوست بھی آپ تک پہنچائیں گے اس پہ بات کریں گے اور دوسری طرف لوگ اس کو استعمال کریں گے اور اس کو یوز کریں گے اور یہ ہی اس کا فیوچر ہے اب جب ہم نے اس فیوچر پہ جانا ہے تو آپ کو میں دوبارہ پرائی منسل صاحب کی بات جات کراؤں کہ آر ٹی آئے اس دے فیوچر آف پاکستان تو بات کلیر ہو گئی کیونکہ پی ٹی آئے کا منیفیسٹو ہے احتساب پی ٹی آئے کا منیفیسٹو ہے کرپشن کے خلاف جنگ اور اس جنگ کے اندر ہمارا ہتھیار ہے انفرمیشن تو ہم نے سیٹیزنز کو امپاور کرنا ہے اسی لئے انہوں نے کہا کہ آر ٹی آئے جو ہے وہ پاکستان کا فیوچر ہے اب آپ لوگوں میں سے بہت سارے ہماری انفرمیشن آفیسرز میں کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ نے یہ آواز بلاند رکھوں اور بات چیت کا سلسلہ جاری رکھوں میں بلکل حسان خاور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں آر ٹی آئے قانون آ گیا جس انفرمیشن سے نقصان کا اندیشہ ہو وہ عوام تک نہیں پہنچانی چاہیے اور سوچ سمجھ کر قانون کا اطلاق جس طرح ہوتا ہے اسی طرح سے اس کو اپلائے کرنا چاہیے وہ آپ لوگ ہیں تو یہ جنگ جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ نے اس جنگ میں ہماری مدد کرنی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ کم از کم سیکشن فور جو ہے اس کی تو ہم مکمل اس پر عمل درامت کرائیں اور کم از کم میں درخواست بھی کروں گا چیف کمیشنر صاحب سے کہ اس کی اوپر ہم ایک مہانہ ریپورٹ جنریٹ کریں ایک اسیسمنٹ کرائیں کہ یہ اٹھالیس ڈپارٹمنٹ ہے یہ یا چتنے چھتیس ہیں چالیس ہیں اٹھالیس ہیں یہ کہاں پہ رینک کرتے ہیں کون کتنا والنٹری ڈسکلوجر کر رہے ہیں اور پھر ہم اس کو مزید آگے لے کے جائیں کیونکہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب کا شفافیت کی اوپر بہت فوکس ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ سیاستدانوں نے سوال پوچھے وزیراعلا سیکریٹریٹ کے اوپر تو ابھی وہ درخواست شاید ان کے پاس پہنچی بھی نہیں تھی کہ ہم لوگوں نے وہ انفرمیشن نکلوائی اور وزیراعلا نے کہا کہ آپ لوگوں تک لے کے جائیں کہ ہمارے دفسر کے خرچے کتنے ہیں ہم کتنی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں ہم نے کتنے پیسوں کے گفٹ دی ہیں ہم نے کتنا پیٹرول پھونکا ہے یہ انفرمیشن آپ لوگوں کے پاس لے کے جائیں تو ان کا یہ مشن ہے اور ان کا یہ ویجن ہے کہ یہ انفرمیشن آپ نے دینی ہے تو ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم اس میں جو ہمارا سپیشل مانیٹرنگ یونٹ ہے اس کو بھی انوالف کریں اور یہ جو ہماری مہانہ رپورٹیوں یہ ہم خود وزیالہ پنجاب کے پاس لے کے جائیں کہ یہ دپارٹمنٹس ہیں جو واقعی وولنٹری ڈسکلوجر میں انٹرسٹڈ ہیں جو وزیراعظم کمیشن آگے لے کے جا رہے ہیں اور یہ اس مشن کے اندر پھر اویرنیس بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں اور یہ مشن ہمیں جاری رکھنا ہے لیکن آخر میں میں دو تین باتیں کرنا چاہوں گا میں سب سے پہلے تو جو ہمارے چیف انفرمیشن کمیشنر محبوب صاحب ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ دو ہزار اٹھالہ سے وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور تنہ تنہا لڑ رہے ہیں اور اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے دست و بازو بنیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس آواز میں آواز اٹھائیں اور اس جنگ میں ان کا ساتھ دیں اور انہوں نے تین سال کی قلیل مدت میں سات ہزار اپیلوں کا فیصلہ کیا ہے سات ہزار اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی صوبوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہونی چاہیے یہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ہے طریقہ آٹی آئے کی رجیم کو چلانے کا اور اس کے علاوہ انہوں نے لا تعداد سیمینارز بھی ارینج کی ہیں اور خصوصی طور پر لاہور ٹیکس بار اسوسییشن کے ساتھ سیالکو ٹیکس بار اسوسییشن کے ساتھ تو میری انہیں درخواست ہوگی کہ اس سلسلے کو بھی جاری رکھیں اور میں خصوصی طور پر لاہور ٹیکس بار اسوسییشن کے صدر اور نائب صدر تشریف رکھتے ہیں جمیل اختر صاحب اور حسیب خان صاحب یہ ملاقات بھی ابھی ہوئی ہے اور یہ پچپن سو وکلا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو میں آپ کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارے خیر ہے اور یہ اکیس بھی صدی کا جہاد ہے کیونکہ ہم ہم انفرمیشن کی بار لڑے ہیں ہم گوڈ گووننس کے لیے بار لڑے ہیں اور اس کے لیے جو اندن ہے جو ویپنز ہے اس کی فرامی میں آپ ہماری مدد کر رہے ہیں شکریہ جی پاکستان زندہ بار